ہم تو حضرت پیچھے ہی بڑا رہ گئے کبھی تاریخ پڑھو تو سوائے دکھ کے اور کچھ آت نہیں لاتا کہ آج یار ہماری یوت کو کیا گیا یہ نکل کس راستے پر پڑھیں یہ رود الریاہین میں امام یافعی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ کوئی عبدال تھے تو ان کی حضرت خاجہ حضر علیہ السلام سے کوئی یاری ہو گئی تو ایک دن بیٹھے ہوئے تو حضرت خاجہ حضر علیہ السلام سے اس عبدال نے سوال کیا انہوں نے پوچھا حضور آپ نے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اللہ کے ولی دیکھے ہیں تو کبھی کوئی ایسا بھی دیکھے جس کی سمجھ نہ آئی ہو آپ نے انبیاء کے ادوار دیکھے آپ نے صحابہ کا زمانہ دیکھا تو کبھی کوئی ایسا دیکھے جس کی سمجھ نہ آئی ہو تو حضرت خاجہ حضر علیہ السلام کہتے ہیں اس عبدال سے آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لئے تو کہتے ہیں کیا وہاں امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیل ہے جو کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیل کے دادہ استاد ہیں جنہوں نے حدیث نور روایت کی ہے آپ کہتے ہیں وہ وہاں بیٹھے جیسے یہ مسکین درس دے رہے ہیں میرا نام ہے محمد سلیمان وہاں بیٹھے جو درس دے رہے ہیں ان کا نام ہے امام عبد الرزاق رزاق اللہ کا صفاتی نام عبد الرزاق رزاق کا بندہ ہو گیا کہتے ہیں آپ درس دے رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا بیٹھا ہے جس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا سویا ہوئے میں نے جاگنوں سے ہلایا میں نے کہا امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو سویا ہوئے آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا لیکن جواب بڑا کمال دی ہے وہ کہتا ہے حضرت وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ہوئی وہ چھوٹا سا لڑکا سترہ اٹھارہ سال اس کی عمر ہے وہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں ڈائریکٹ اللہ پاک سے سنتا ہوں آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا میں نے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا سچا ہے تو پتا میں کونوں پھر آپ فرماتے ہیں جب اس نے چہرہ اٹھایا تو جی چاہ اس کے چہرے کی نورانیت پہ قربان ہو جائے اتنا سونا چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے جوابن کہتا ہے کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو تم حضر ہو کہتا ہے تو اسے تو پتا چل گیا میں حضر ہو مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا بیٹھا ہے حضرت جی آئے یہ تو حضرت ہم نے راستہ ہی بدل دی ہے نا ہم نے تو راستہ ہی بدل دی ہے اگر اسی راستے پر رہتے تو پتا نہیں حضرت آج ہم کیا کیا ہوتے اس لیے اپنا راستہ نہ بدلو یاد اپنا راستہ نہ بدلو اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا اللہ نے تمہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن اسی راستے پر رہو حضور نبی علیہ السلام کی غلامی کے راستے پھر دیکھو تو سیدھر اللہ پاک عطا کیا کیا کرتی پھر دیکھو تو سیدھر اللہ پاک نے تمہیں کمالات کیا کیا عطا کی ہیں یہ لیکن کیا ہوا حضرت جی ہم نے راستہ ہی بدل دی ہے ہم نے تو چھوڑے کچھ نہیں نا ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی آج انہوں نے ایک یا دو روپے نہیں چھوڑے تھے انہوں نے محبت الہی میں بلک کی بادشاہ ہی چھوڑی تھی بلک کی بادشاہ ہی چھوڑ دی ٹھوکر مار دی حضرت بلک کی بادشاہ ہی اور گدڑی پہنی تو تذکرات الاولیاء میں لکھا ہے حضرت خاجہ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی بادشاہ وقت تھے نا آپ کے بعد آپ کے مامو بادشاہ بنے پھر تو ایک دن کیا تھا کہ دریا کے کنارے بیٹھے نا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی اپنی گدڑی سی رہے تھے تو پاس سے مامو کا گزر ہوا جو آپ کے بعد بادشاہ بنے تو جب مامو نے اپنے بھنجے کو اس حال میں دیکھا نا وہ بندہ جو دن میں چار سوٹ بدلتا تھا آج یہ حال ہے کہ اپنا پھٹا ہوا سوٹ اپنے ہاتھوں سے سی رہا ہے تو وہ دل میں ٹیسٹ ہی اٹھی نا بین کی اولاد تھی تو آ کے حضرت ابراہیم بن عدم کو کہتے ہیں اے ابراہیم کیا ملا تجھے یہ بادشاہ ہی چھوڑ کے تو لکھے آپ کے آت میں جو سوئی تھی نا آپ نے دریائے دجلہ میں پھینک دی اب حضرت جی دریائے کے سامنے سوئی کیا ایسیت رکھتی ہے وہ دریائے کا پانی چند رم ہوئے پتہ نہیں اس سوئی کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے گیا ہوگا سوئی پھینک کے نہ آپ مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ نے فرمایا میری سوئی لے کے آؤ تو حضرت خاجہ فریدودین اتار نے لکھا کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے موں میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر نکل آئی ہیں آپ نے فرمایا یہ تو پہلے چھوڑ چکا ہوں پھر وہ ہی لے گا یہ میری سوئی لے کے آؤ تو لکھا ہے ایک چھوٹی سی مچھلی نہ آپ کی سوئی آپ کے موں میں لے کر باہر نکلی آپ نے سوئی پکڑ کے فرمایا وہ بادشاہت اچھی تھی یہ اچھی ہے دونوں آپشن ہیں بھائی تمہارے پاس یہ کر لو یا وہ کر لو دونوں آپشن ہیں تمہارے پاس یہ ختم ہو جائے گی تھوڑے دنوں تک لیکن حضرت وہ کرو گے تو حضرت وہ اجاریوں ساری دے گی کرو حضرت جی میند کرو گرود پاک پڑھو نماز کی پبندی کرو یہ دنیا بڑی بے وفا ہے اس نے کس سے وفا کی اس نے کسی سے وفا نہیں کی زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے نہ ہے کسر دارہ نہ گور سکندر زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اللہ معاف فرمائے اسلام تو بڑا سونا مذہب بنا ہے حکم ہے سلام کرو تو اب زندوں کو سلام کوئی نہیں کرتا مردوں کو کسی نے کیا کرنا ہے لیکن سلام کیا کرو بڑی فضیلت ہے سلام کی حضرت نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو دن میں بیش بندوں کو اسلام علیکم کہے گا اللہ اس دن کے سارے سغیرہ گناہ معاف کر دیں گے کہا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافہ کرتے ہیں پھر معانکہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں اور یہ نہ کہو کہ گلے مل رہے ہوں لیکن اندر بغض ہو ایک دوسرے کے لئے نہ ایسا نہ ہو محبت ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سینوں کے جدہ ہونے سے پہلے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں یہ اتنا محبتوں والا دین ہے تو زندوں کو بھی سلام کیا کرو اور جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کو بھی کیا کرو میں پڑھ رہا تھا مسلمی شریف میں کہ ایک ہوتے ہیں عام ہمام ہے حضرت پھر ہوتے ہیں خاص پھر خاص الخاص ہوتے ہیں حضرت عاموں کی اور ہیں خاصوں کی اور ہیں اور جو خاص الخاص ہیں ان کی تو پھر اور ہی اور ہیں حضرت کوئی خاص الخاص ہے حضرت وہ قبرستان کے پاس سے گزرے اور باوازے بلند کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور ابھی آگے بھی ہے چلو میں اتنی بڑھ دیتا ہوں اور جب سلام کر لی نا تو پھر دل میں خیال آیا یار کیونکہ قبرستان کا ایک اور نام بھی ہے شہر خموشاں اے شہر ہے لیکن شہر کوئی نہیں ہے خموشی ہے سکوت ہے حضرت تو سلام پیش کر لیا تو دل میں خیال آیا یار کیسا شہر ہے کوئی فکر نہیں کوئی فاقہ نہیں کیسی آرام سے سوئے ہیں سارے قبروں والے ان کے غلر سوچ لی انہوں نے تو پھر اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی تو کرتے ہیں تو لکھایا کہ قبر سے آواز آئی ان کے خاص الخاص تھے آواز آئی حضرت جی اگل سوچ دے بھی آپ نے فرمایا کیوں سوئے نہیں انہوں نے کہا نہیں حضور ہم کب سوئے ہیں سوئے تو دنیا والے ہیں ہم تو جو دنیا میں سوئے تھے اب وہ سونے کی سزا بگت رہے ہیں جاگ مسافر جاگ نہ کرنی ان پیاری ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے اپاری میاں کیوں تنہیں موبائل سے اتنا دل لگا لیا ساتھ تو نہیں جانا قرآن سے لگا یار آج بھی کئی بزرگ ایسی ہیں جن کے مزاروں سے گزرو تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی قرآن کا ساتھ لے یہ تیرے ساتھ جائے گا کیا موبائل 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 بس موبائل نہیں جاگ مسافر جاگ نہ کرنی ان پیاری ایس مسافر خانے اندر لٹے کیوں بے کیوں بے اور یہ زمین یہ جس کے اوپر آپ بیٹھے ہونا پتر یہ ہماری نہیں ہے یہ اس کی ہے اور اگر آج یہ ہمیں زمین پر یہ جو چند یہ سال عطا کیے گئے ہیں نا حضرت اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یہ زمین ہمارے ساتھ بڑا بورا کرنے والی ہے بڑا بورا کرنے بڑا بورا کرنے یہ تفسیر میں لکھا ہے اور کریں کیا حضرت جی ہر جگہ یہی رولا آپ کو رشتہ ویکھنے آئے عجیب تماشا ہے حضرت جہاں چلے جاؤ زمین کتنی ہے میں جاں میرا دیکھ رائدہ کار میرے کل کوئی بھی نہیں ہے عجیب تماشا ہے بھائی یار ساری زمین تیری ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا لیکن اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں ہے پھر سنیے زمین تیرے ذات کرنے والی کیا ہے یہ تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک یہ اب بھی نہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ پیچھے بھی ہوتی رہی ہیں اور جان لو یہ جان چاہے لیکن حضرت یاد رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اگر دو بھائی زمین کے لئے دستوں گرے باؤں جائیں پھٹا پڑ جائے لڑائی پڑ جائے تو ایک بھائی اس لئے پیچھے اٹھ جائے کہ نہیں میں نے اپنے بھائی کا گرے بان نہیں پکڑنا تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو پیچھے اٹھ جائے گا ہم اسے جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا دیان رکھنا حضرت یہ والی لینی ہے یا وہ والی لینی ہے دیان رکھنا کبھی اگر وقت بن جائے پیچھے ہو جائے ادھر بھی ملے گی پھر آگے بھی ملے گی لیکن حضرت اگر گرے باؤں پکڑ لوگے تو پھر یہ نہ ملے گی نہ آگے ملے گی جا کے وہ زمین کا ایک ٹکڑا تھا تو ایک تو مالک تھا تو دوسرے نے جھوٹا دعویٰ کر دیا اس نے کہا نہیں جی اس کی نہیں یہ تو اہی میری ہے اس کے باپ نے میرے باپ سے چینی تھی اب دلیلیں تو جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں ہوتی ہی جھوٹی ہیں ساری وہ بڑے بڑے سارے بیٹھے فیصلہ کیا فیصلہ نہیں ہوا کوئی انہیں کہا جی میں مانتا ہی نہیں ہے میں آپ نے فیصلے گلت کیا بینڈ پر یہ بات تو تہہ ہوئی بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم میں موجود ہیں تو چلو ان سے فیصلہ کرواتی ہیں وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی حضرت زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میری ہے ہم نے بھی سنائے کہ اس ہی کی ہے اب یہ اٹھ کھڑا ہوئے یہ کہتا ہے یہ میرے باپ کی تھی اس کے باپ نے میرے باپ سے چینی تھی اب ہم سے تو فیصلہ نہیں ہوا آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کی ہے آپ فیصلہ کریں کچھ ایسے ہوتے ہیں نا ایکسٹرہ سے آنے جن کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں کی مجلس کے کیا عداب ہیں وہاں بھی ایک ایسا ہی موہ پھٹتا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے حضرت جی انج کرو اکیلے اکیلے ان کی بات سنیں آپ کو پتا چل جائے گا سچا کرڑا چوٹا کرڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگئے آپ نے فرمایا ہے میں اللہ کا نبی ہوں مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا تو نبی پھر کیا ہوا خبریں دینے والا یہ بلب لگا ہے یہ خبر نہیں ہے نبی وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کے اوپر کی خبریں دیتا ہے جو زمین کے نیچوں کی خبریں دیتا ہے جو ہو چکا ہے وہ اس کی بھی دیتا ہے جو ہونے والا وہ اس کی بھی دیتا ہے آپ نے فرمایا مجھے نہیں ضرورت سب کو لیا چلے گئے وہ لوگوں نے وہ زمین کی نشاندہ ہی کی حضور یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کا رپڑ ہے آپ کھڑے ہو گئے اور زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسی علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں کہ حقیقت حال سے آشنا کر یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے اب تو بتا کے تُو دونوں میں سے کس کی ہے تو لکھا ہے زمین بول اٹھیں پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور سلام پیش کرنے کے بعد ارز کرتی ہے حضور دویں چوٹ بول دیجئے نہ میں دیجئے نہ میں دیجئے نہ نکو تیاری کرن دویں میرے نہیں ہم ساری زندگی حضرت یہی کھیلتے رہتی ہیں میری زمین میری زمین تیری کتوں آگئی ہے اور تیری تے کڑی بھی نہیں آئے تیری تے زمین دیاں گلہ کرنا میری ہے یہ تیری تو چادر بھی نہیں ہے جو تُو نے اوپر اوڑ رکھی ہے اور تیرا تو یہ لونگ کوٹ بھی نہیں جو تُو نے پہن رکھا ہے وہ زمین تو پھر پتہ نہیں کام پڑی ہوئی ہے تیرا نہیں ہے بھائی تیرا نہیں ہے